بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لارن اینڈ ٹیچ ہو آن ٹو لارن آج ہم سکھیں گے کہ پیچ ٹری اکاؤنٹنگ سوفٹ فیر میں کسٹمر سے پیمنٹ ریسیو کیسے کرتے ہیں اس کے لئے کسٹمرز اینڈ سیلز کے منیوں پر کلک کریں گے یہاں پر ریسیو منی اس پر کلک کریں گے یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ ریسیو منی کے نیچے دیکھیں بینک ڈیپوزٹ آ رہا ہے ریسیو منی پر اگر کلک کریں ریسیو منی فروم کسٹمر یہ بوکس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد یہ ڈروپ ڈاؤن ہے اس میں کیش ان ہینڈ بھی آ رہا ہے اور بینک بھی آ رہا ہے اگر ہم کیش ان ہینڈ کریں گے تو ڈریکٹ جو ہے کیش ان ہینڈ ہمارا ڈیبٹ ہو جائے گا وہ کسٹمر کو کریڈٹ ہو جائے گا اگر ہم چیک ریسیو کریں گے تو چیک ہمارے پاس ڈیبٹ ہوگا کسٹمر کریڈٹ ہوگا لیکن چیک کو بینک میں ڈیپوزٹ بھی کروانا پڑے گا یہ صرف یہاں پر چیک ریسیو ہوگا یہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے پہلے میں کیش کو ریسیو کرتا ہوں اس ہینڈری کو ڈیلیٹ کروں گا پھر میں چیک ریسیو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ کمپلیٹ ایک پروسیجر ہو جائے پہلے ہم کیش ان ہینڈ پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ اوکے کر دیتے ہیں یہ ونڈو اپن ہوگی ہے ریسیٹس کے لیے یہاں پہ آپ کسٹمر سیلیکٹ کریں سابر الیکٹرونکس کو ہم نے سیل کی تھی دوسرے کسٹمر کو اگر میں کروں اسمان کو تو یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی ٹرانزیکشن نہیں آرہی اپلائی ٹو انوائسز زیرو ہے کوئی انوائس شو نہیں ہو رہی تو یہاں پہ میں سابر الیکٹرونکس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو دیکھیں یہ انوائس جو ہے یہ امانداری ہے ایک لاکھ چورہ سی ہزار کی یہاں پہ ریفرنس نمبر دے دیں کوئی بھی ریفرنس نمبر جو ہے یہاں پہ کوئی آپ دے سکتے ہیں ڈسکرپشن میں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ کیش ان ہینڈ آکاؤنٹ جو ہے یہ سیلیکٹ ہے یہاں پہ جو آ رہا ہے کیش اکاؤنٹ بیلنس ٹھیک ہے اگر آپ اس پہ کلک کریں تو آپ کو بیلنس بتائے گا یہ دیکھیں کیش کا ابھی نیل بیلنس ہے زیرو بیلنس ہے تو اس نے زیرو شو کر دی ہے ابھی ہم نے بینک سے کیش ویڈرال نہیں کر آیا جس وجہ سے اس کا بیلنس زیرو ہے اب ہم یہاں پہ نیلیشن لکھیں گے کیش پیشیو پارشل پیمنٹ فل پیمنٹ نہیں لے رہے ہیں ہم اسے ابھی پارشل لے رہے ہیں تو وہ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو ایک لاکھ چورا سیز آ رہا ہے تو ہم ایک لاکھ ریسیو کر لیتے ہیں اس سے یہ دیکھیں یہاں پہ جی ہے ریسیو ساماؤنٹ یہ ایک لاکھ کی شو ہو رہی ہے ہم یہاں پہ اسے سیو کرتے ہیں اور کلوز کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کسٹمر کا بیلنس ایک لاکھ چورا سی ہزار آ رہا ہے جیسے ہی میں اسے ری فریش کروں گا تو یہاں پہ صرف چورا سی ہزار رہ جائے گا ایٹی فور تھاؤزن کیونکہ ایک لاکھ ہم نے ریسیو کر لیا میں اسے ری فریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں بیلنس اپ ڈیٹ ہو گیا اب یہاں پہ ایک چیز دیکھنے والی ہے میں جاتا ہوں بینک ڈیپوزٹ پہ نیو بینک ڈیپوزٹ یہاں پہ کچھ نہیں شو ہو رہا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اور اگر میں اسے کروں ویو اینڈ ایڈیٹ بینک ڈیپوزٹ یہاں پہ بھی کوئی ٹرانزیکشن شو نہیں ہو رہی اب ہم اسے اس ٹرانزیکشن کو پہلے ڈیلیٹ کریں گے منی ریسیو میں جاتا ہوں ویو اینڈ ایڈیٹ پیمنٹ ریسیو اس پہ کلک کریں گے یہ ووچر شو ہو رہا ہے یہاں پہ اس پہ ڈیبل کلک کر دیں تو اوپن ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسے یہاں پہ ڈیلیٹ کریں گے یہ ڈیلیٹ کی اپشن آ لی ہے یہاں پہ پیچ ٹری آپ سے پوچھ رہا ہے کہ are you sure want to delete this ٹرانزیکشن کہ آپ اس ٹرانزیکشن کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اسے یس کر دیں ٹھیک ہے یہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے یہاں پہ اب ہم کلوز کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں سے بھی ریموو ہو گئی ہے اسے کلوز کریں اور ایک دفعہ ریفریش کریں تو یہ بیلنس دوبارہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا ریفریش کی ہے تو یہ دیکھیں ایک لاکھ چورہ سیزار یہاں پہ شو ہو رہا ہے اب ہم تھرو چیک ریسیو کریں گے اس کے لیے بھی ریسیو منی پہ کلک کریں گے ریسیو منی فروم کسٹمر اس کے کلک کر دیں اب کی بار کیش ان ہینڈ کی بجائے میں بینک کر دیتا ہوں کہ میں اسے چیک لے رہا ہوں اوکے کریں گے یہاں پہ اب ہم کسٹمر کو سیلیکٹ کر لیں گے جس سے پیمٹ ریسیو کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ وہی انوائیس شو ہو گیا اس کا بیلنس شو ہو رہا ہے ریفرنس میں دے دیں 001 دے دی میں نے یہاں پہ ہم پارشل پیمٹ اسے لیتے ہیں اے بیل چیک نمبر ایک ڈمی چیک نمبر میں دے رہا ہوں ریسیو ایز پارشل پیمٹ ٹھیک ہے اب میں ایک لاکی سے ریسیو کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ بینک کا اکاؤنٹ آ رہا ہے اور یہ نیچے آ رہا ہے کیش اکاؤنٹ بیلنس مطلب اسی اکاؤنٹ کا جو بیلنس ہے اب اس جیسے ہی میں یہ انکلکولیٹڈ ہے اس پہ میں کلپ کروں گا تو بینک کا جو بیلنس ہے وہ یہاں پہ شو کر دے گا کہ ابھی اس وچر سے پہلے بینک کا بیلنس ہے کیا اس پہ کلپ کریں تو یہ دیکھیں اس نے دے دی ہے 15 ملین ٹھیک ہے یہ بیلنس ہے اس میں مزید یہ ایڈ ہو جائے گا اسے اب ہم سیو کر دیتے ہیں یہ ٹرانزیکشن سیو ہو گئی ہے اب اسے میں یہاں پہ کلوز کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ بیلنس ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا جیسے ریفریش کریں گے تو بیلنس اپ ڈیٹ ہو جائے گا یہ تو ہو گیا اب یہاں پہ ہم نیکس ٹیپ پہ بینک ڈیپوزٹ کروانا ہے چیک چیک ہم نے ریسیو کر لی ہے کسٹمر سے اینٹری ہم نے کر دی اب ہم نے اسے میں بھی وہ پی ڈی سی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تین چار دن بعد کا ہو دس دن بعد کا ہو ہم نے ریسیو تو کر لی ہے اب ہم نے بینک میں ڈیپوزٹ کروانا ہے تو ڈیپوزٹ کے لیے آپ بینک ڈیپوزٹ پہ کلک کریں گے اور نیو بینک ڈیپوزٹ پہ کلک کر دیں یہ دیکھیں یہاں پہ وہی ٹرانزیکشن شو ہو رہی ہے وہی چیک شو ہو رہی ہے جو ہم نے ریسیو کیا ہے کسٹمر سے ایک لاکھ کا ٹھیک ہے پیمنٹ میتھڈ چیک آ رہے سابر الیکٹرونکس ڈیٹ آ گئی اس کا جو ریفرنس نمبر وہ آ گیا اور یہاں پہ بینک آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ ایک سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے بینک ڈیپوزٹ میں جتنے بھی کسٹمرز ہوں گے آپ کے سارے یہاں پہ شو ہو جائیں گے جس جس سے آپ نے چیک لیا ہے اور جس جس کسٹمرز سے آپ نے چیک لیا ہے اور جب ڈیپوزٹ کروائیں گے تو یہاں پہ وہ سارے شو ہو جائیں گے اور جس جس کو بھی آپ ڈیپوزٹ کروانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ جس ڈیپوزٹ پہ یہ جو بوکس ہے اس کو چیک کر دیں ٹھیک ہے چیک کرنا یہ دیکھیں انچیک کروں گا تو یہاں پہ اماؤنٹ زیرو ہے جیسی میں چیک کروں گا تو یہ اماؤنٹ یہاں پہ فل ہو جائے گی اسی طرح سے اور بھی چیک کیا ہے تو وہ ہم جس جس کو جمع کروا رہے ہیں جس کی ڈیٹ آگئی ہے تو اب اس کو ہم ایسے چیک کرتے جائیں گے اور ڈیپوزٹ کروائیں گے اور یہاں پہ سیو کریں گے تو یہاں سے وہ ریموو ہو جائے گا یہ ٹرانسیکشن کمپلیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہاں سے اب وہ ریموو ہو گیا یہاں سے ٹرانسفر ہو چکا ہے تو اب اسے کلوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کسٹمر سے پیمنٹ ریسیو کرتے ہیں تھرو کیش اور چیک چیک ریسیو کریں گے تو آپ اسے بینک میں ڈیپوزٹ بھی کروائیں گے اس کا طریقہ میں نے بتا دیا آپ کو تو اس طرح سے ہم ٹرانسیکشن کرتے ہیں یہ دیکھیں بیننس یہاں پہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اگر میں آپ کو ریپورٹس میں دکھاؤں تو یہ دیکھیں فائننشل سٹیٹمنٹ میں بیننس شیٹ میں یہ دیکھیں کرنٹیسٹ میں یہ بینک جو ہے یہ آرہا ہے اب اب اس کا آپ نے بریک اپ دیکھنا ہے اگر اکاؤنٹ رسیویبل دیکھیں ایک لاکھ چراسی تھا تو اب چراسی رہ گیا ہے اسے اگر ڈبل کلک کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ وہ بتا رہا ہے ایک کیپیٹل تھا 15 ملین کا سابر الیکٹرونک سے آیا جی ایک لاکھ ٹھیک ہے یہ جو ڈیبیٹ اماؤنٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو 15.1 ملین یہ ٹوٹل آ گیا ڈیبیٹ سائٹ پہ یہاں پہ کریڈٹ سائٹ پہ پانچ لاکھ آٹھ ہزار آ رہا ہے جو ہم نے اپنے وینڈرز کو پیمنٹ کی ہے پرنس الیکٹرونکس کو تو ساتھ کلوزنگ بیلنس آ گیا ڈیبیٹ میں سے یہ دیکھیں کریڈٹ کو مائنس ہو گیا اور یہ کلوزنگ بیلنس 14.592 ملین ٹھیک ہے تو یہ ٹرانزیکشن جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کا ایمپیکٹ جو ہے فائنینشلز میں جا چکا ہے تو اس طرح سے ہم کسٹمر سے پیمنٹ ریسیب کرتے ہیں تھرو کیش اور چیک ہوپفلی یہاں تک آپ کو کلیرلی سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک کریں اور اگر اچھی نہ لگے تو آپ دس لائک اسے کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ویلیڈ ریزن کمنٹ میں ضرور دیں تاکہ میں اسے پہلے سے زیادہ بہتر کر سکوں تھانکس فور واشنگ میں ویڈیو اللہ حافظ